یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ کورس کن لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان اس وقت کتابوں کے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے روزانہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کتاب ہیں رسائل میکزینز وغیرہ چھپتے ہیں اور لوگ ان کو خریدتے ہیں ہزاروں لوگ اس کام سے وابستہ ہیں اور آج بھی اس مارکٹ میں بہت سارے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے تو یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو اس فیلڈ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو ابھی تک پرانی ٹکنالوجی پر کام کرتے ہیں جیسے کہ پرانا ان پیشتہ اس کو پر کام کرتے ہیں یا ماگرسوف وڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ان کو جدید ٹیکنیکس ہیں وہ ان کو معلوم نہیں تو یہ کورس ایک مکمل رہنماء ایک مکمل گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے یہ کورس ہر طرح کے لوگوں کے لیے مفید ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کالیج جنسٹی یا مدارس کے تعلیم ہیں اور انہیں تھیسس لکھنے کے لیے کسی ورڈ پروسیسنگ سوفٹ فیئر کی ضرورت ہے یہ کورس آپ کی مکمل رہنمائی کرے گا کہ اٹھیسس آپ کو کیسے لکھنا ہے اور چیزیں آپ کو کیسے پیش کرنی ہیں اسی طرح یہ کورس نئے آنے والوں کے لیے بھی مفید ہے جنہیں اس فیلڈ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہیں لیکن وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس انشاءاللہ آپ کے لیے مکمل ایک رہنماء ثابت ہوگا یہاں ہم ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں اس کورس کے اندر ہم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ سکھایا ہے کہ میکرسوفٹ ورڈ کے اندر کتاب ٹائپ فارمیٹ اور اس کو پرنٹ ریڈی کر کے جتنے بھی بیچ میں پروسسز ہوتے ہیں کیسے انجام دیتے ہیں نہ صرف یہ سکھایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میکرسوفٹ ورڈ کی جو بنیادی چیزیں ہیں بنیادی فیچرز ہیں وہ بھی اس کا بھی ایک تفصیلی تعارف آ چکا ہے تو اس کے اندر آپ کو میکرسوفٹ ورڈ بھی سیٹنے کو ملے گا اور میکرسوفٹ ورڈ کے اندر کتابوں کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ بھی آپ سکھیں گے